بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کراہی کی ریسپی چکن کراہی کو آپ کیس طرح ریسٹورن سٹائل میں دھابا سٹائل میں ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ریسٹورن والے اور دھابا والے کس طرح منٹو میں یہ کراہی ریڈی کر لیتے ہیں ساری ٹپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لی ہے جی ون کے جی چکن یہ تکہ سٹائل میں اس کی کٹنگ ہے اس کی کٹنگ آپ دیکھ لیں اور یہاں پہ لیں جی چار ادر ٹوماٹر ان کو چھیل لیا ہے اور کٹ کر لیا ہے درمیان میں سے چکن کراہی کی گارنشنگ کے لیے ادرک کو لمبا لمبا کٹ لیا ہے باریک باریک ایسن ادرک اور میرج کا پیسٹ ہے اور پیاس کا بھی پیسٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں ایڈ کریں گے چکن چکن کے آپ پیسز دیکھ لیں کہ سٹائل میں آپ نے کٹنگ کروانی ہے یہ کٹنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اسی سائز میں آپ نے اس کی کٹنگ کروانی ہے ایسن ادرک اور ہری میرج کا پیسٹ جائے گا تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی سائز کا پیاس لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے نمک جائے گا وانٹی سپون میرج جائے گی وانٹی سپون حلدی جائے گی ہافٹی سپون ابھی میں نے فلیم کو آن نہیں کیا ابھی فلیم آف ہی ہے لیکن کچھ مسالہ جات اس کے اندر گئے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور الحمدللہ جی مسالہ جات کچھ اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں اب یہاں پہ باری حجی لیئر لگانے کی ٹیماتر کی ٹیماتر کو میں نے پہلے ہی چھی لیا تھا اور اس کے اوپر ہی لیئر لگا دیں گے ٹیماتر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم چار ردر ٹیماتر لیئے ہیں آپ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں آنچ پہ پکا لینا ہے آنچ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ ہلکی تو الحمدللہ جی دس منٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی میں نے کور اٹھایا ہے اور کور اٹھانے کے بعد یہ دیکھیں دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ٹیماتر بہت ہی اچھے سے ساکٹ ہو چکے ہیں ان کو میش کریں گے چمچ کی مدد سے بھی آپ میش کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی میشنگ کتنی آسان ہے آپ چاہیں تو ٹیماتر کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ٹیماتر کو جسٹ اس کا چھلکا ریموو کیا ہے اور بعد میں اس کو میش کر دی ہے اب اچھے سے مکس کریں گے دس منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ دم پہ لگایا تھا اس کو اب مزید پانچ سے سات منٹ تک اس کا تھوڑا سا پانی خوش کرنا ہے اور درمیانی آنچ پہ اس کا پانی تھوڑا سا خوش کریں گے اور اتنی دیر میں ٹیماتر جو ہے یہ بالکل پیسٹ کی شیپ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں جی تقریباً آٹھ سے دس منٹ مزید اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو رہا ہے یہ نیچے یہ دیکھیں کتنا زبدست اس کی گریوی لگ رہی ہے اس ٹیج پہ اس کے اندر ایڈ کریں گے گھی چار سے پانچ ٹیبل سپون گھی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے تو ککنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ میں دھابا سٹائل میں جب بھی آپ بنائیں گے تو گھی کا یوز کیجئے گا اس کے اندر جائے گا زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جو گھی ہے وہ الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور گریوی بھی تھوڑی سی گاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے مزید اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ گریوی آر ٹھیک ہو جائے اور ٹوماٹر جو ہے وہ اچھے سے میش ہو جائے اس کے اندر اس گریوی کے اندر تو دیکھیں جی الحمدللہ پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور اب اس ٹیج پر ایڈ کریں گے دہی تقریبا ون کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کو اچھے سے پہنٹ لیا ہے اس کے لمز فلیم میں نے بلکل سلو کر دی تھی تاکہ دہی اس کے اندر جا کے پھٹے نہ اس ٹپ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے کہ جب بھی دہی ایڈ کرنی ہے فلیم بلکل سلو کر دی نہیں ہے اور اس کے بعد دہی کو ایڈ کرنا ہے دیکھیں کتنا سمودھ سا بیٹر اس کے اندر جا کے بن گیا ہے اب دہی کے پانی کو خوش کرنا ہے دہی کے پانی کو خوش کرنے میں چار سے پانچ منٹ مزید لگیں گے دیکھیں جی الحمدللہ اب فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرتے ہیں اور پانی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ سکرنا آرموسٹ گل چکا ہے ڈن ہو چکا ہے بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اب دہی کے پانی کو خوش کرنا ہے تو یہ گریوی جو ہے یہ بھی تھوڑا سی تھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے کور کریں گے تو کور اٹھانے کے بعد جب ہم دیکھیں گے پانی کافی حد تک خوش کر ہو چکا ہے گریوی بہت ہی زیادہ اچھے ستھیک ہو چکے ہے اسٹیج پہ اس کے اندر کچھ اور مسالہ جا جائیں گے ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر گریو مسالہ پاورڈر اب یہ دونوں مسالہ جات اس اسٹیج پہ جائیں گے اگر آپ پہلے آئٹ کریں گے تو یہ کڑا ہی کا کلر بلیک کی طرف ٹرن ہو جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر اور گریو مسالہ پاورڈر بلکل لاسٹ پہ جاتا ہے دیکھ لیں فائنلی اس کا کلر کتنا زبردست ہے ابھی تک اور اس کے اندر آپ دھنیا سپرنکل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا اور ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر سپرنکل کریں گے پری کٹا ہوا درک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اس کی لک جو ہے بہت ہی زبردست لگتی ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے مزید اس کو کک کریں گے ایک سے دو منٹ اس کو مزید کک کرنے کے بعد یہاں پہ ہماری چکن کراہی کی ریسپی بلکل ڈن ہو چکی ہے فلیم کو کرتے ہیں آف اور اس کو کرتے ہیں ڈی شاوٹ یہاں پہ ایک بڑا بول لے لیا بول میں آٹ کرتے ہیں چکن کراہی کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری چکن کراہی کی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کے اوپر مزید بری کٹا ہوا ادھرک سپنکل کریں گے ساتھ میں ہر دنیا اور سبز و میرچیں کٹی ہوئی دیکھیں جی آپ اس طرح سرب کر سکتے ہیں کسی بھی برطن میں بھی اس کو سرب کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کراہی میں اس کو سرب کرتے ہیں تو اس کی لک بلکل سیم ایز ایسے ہی آئے گی جیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ کسی چیز کو کسی ڈش کو سرب کرتے ہیں بہت زبردست چکن کراہی کی ریسپی میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ چاہے تو اگر آپ فرس ٹائم میں بھی اس میترڈ کو فالو کرتے ہوئے ٹرائے کریں گے تو بلکل پرفیکٹ آپ کی چکن کراہی کی ریسپی ریڈی ہوگی ایک اس کی سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ بہت کم ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ تو اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور آپ اپنے گھر میں یہ چکن کراہی کی ریسپی بنائی گا جب بھی بنائے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیس شکریہ